اور یہ بالکل نہ سمجھے جو مرضی کہتا رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستان کے سفارتی محاصف پر ہماری دوست مبالک پہلے پاکستان کے سفارتی محاصف پر ہماری دوست مبالک اس کی زبان کا نشانہ بنے پاکستان کے وہ درینہ ساتھی پاکستان سے ناراض ہو گئے پھر اس نے چار سالوں میں پاکستانی قوم کے ساتھ جو جو وعدے کیے تھے وہ چھوٹے ثابت ہوئے اس نے پاکستان کے نوجوانوں کا جو خواب تھا ایک کروڑ نوکریوں کا اس کو چکنہ چور کیا پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلوار کیا اور یہ کہتا ہے کہ رات کو بارہ بجے سپریم کورٹ کیوں کھولا یہ آئین چکنی کرنا چاہتا تھا آئین کو اپنے پھروں ترے رو دنا چاہتا تھا اور اس دن آئین پاکستان کی آستاری کے لیے سپریم کورٹ کی دروازے کھولے اور یہ پاکستان کی جیت ہوئی اور نہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج پاکستان میں کوئی آئین نہ ہوتا یہ کہتا تھا کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا میں پاکستان کا وکیل بنوں گا دنیا میں نہ یہ پاکستان کا وکیل بن سکا نہ یہ کشمیر کا وکیل بن سکا تو بڑا افسوس نہ کپیلو ہے کہ آج یہ ہارا ہوا شخص اب جاتے جاتے پاکستان کے اداروں پاکستان کی آئین پاکستان کی سلامتی کے ساتھ گناونا مزاق کر رہا ہے لیکن بہت جلد انشاءاللہ اس کو اپنے سارے گناووں کا حساب دینا ہوگا میرے بزرگ سے ہو پارٹی کا تعلق بعد میں تھا اور بہت ایک عزت پیار محبت کا محبت تعلق تھا تو آج کی فاتحہ کے لئے آئے واللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی بہت قربانیاں ہیں ایک بہادر انسان تھے اور ہم سب نے جانا ہے لیکن یہ جو افسوسناک پہلو ہے ان کی موت کا اس کی پوری تحقیقات ہوں گی اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گی اور یہ جو میان نبی صاحب ہے جو میان نبی صاحب ہے میان نبی صاحب کچھرے نس سال سے پارٹی کے لئے کام کر رہے ہیں سیکنڈ دفعہ ایمٹری کر رہے ہیں ہمارے پاس پاک بدن جلہ میں نون بیگ نے محشاہ کو محبت دی ہے یہاں سے ابھی تک کوئی منسٹری ہمارے پاس نہیں ہے اگر مستقبل میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہے اور ان کا حق بھی بنت ہے کہ نیک محروم ہے جبکہ ہمیشہ پاک بدن سے اس نے بھی کونے چینسز کیا اور آپ کو طریق دیکھ لیں گیا دوازشری صاحب سے اور شہبازشری صاحب کو آپ کی دیکھتے ہیں دوازشری صاحب میرے نام سمید احمد ہے لیکن باال پر سے دوہزار داس میں پیدل گیا تھا اور میاں شبازشید کے نام پر میں نے بچپن بلیڈ کی بودلیں اپنی دیئی اور میرے پاک بلیڈ سے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا مجھے میری وہ والی قائدے بہترم ہی اشبازشید دوہزار دس میں جو مجھے ٹی ایم اے میں ملازمت دی دارہ میری وہ باال کرا دیں ورنہ یہ عمل تو میں کرتا ہی رہوں گا ٹیک اور انشاءاللہ میں چھپن ساہوں میں سے پسینجری یہ کرواں گا میں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ آج بہنگائی نے لوگوں کو ذینی مریض بنا دیا ہے اور پنجاب میں بھی تماشا لگا رہا اس کا گورنن نے آئین کے ساتھ کھلوار کیا لیکن ہماری قومت کی پہلی ترجیح ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی جائے اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم اپنا ایجنڈہ سامنے لے کے آئیں گے اور اس ایجنڈے کا پہلا جو ترجیح ہے وہ عوام کی یہ چیزوں کو سستہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کے لئے کمار کی زندگی بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے وہاں آپ کو ترجیح ہے یہاں گیا کہ